ہائے گائز ویلکم ٹو می چینل آرادہ لائف سٹائل پلیز لائک شیئر اور سنشکرائی موجود ہماری چینل ایساہیز لائک ایک ایک رکھا 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 ہے گائز آج میں اپنے گاؤں آئی ہوں اور آج میں ان بچوں کو ایک کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کہانی کا نام ہے تین گڑیا اکبر کے دربار میں ایک علاقہ آ راتہ ہے اس کے پاس ایک جیسی تین گڑیا رہتی ہیں اکبر کو وہ گڑیاں بہت پسند آتی ہیں اکبر نے کالکار سے اس کا دام پوچھا اور کالکار نے کہا کہ جو مجھے ان تینوں گڑیاں میں سے سب سے اچھے گڑیاں چن کر بتائے گا وہی اس کا دام ہے تو سبھی درباریوں نے پریاس کیا پر وہ اسفل رہے پھر بربل نے کہا کہ میں اب پریاس کرنا چاہتا ہوں تو اس نے پریاس کیا اور پھر اس نے ایک گڑیاں کے کان میں فوک مارا پھر اس کے کان سے اور مو سے فوک نکل گئی پھر اس نے ایک گڑیاں کے ناک سے فوک ماری تو اس کے کان سے فوک نکلا اور تیسری گڑیاں کے مو سے اس نے فوک ماری اور اس کے ناک سے فوک نکلا اور اس نے کہا کہ یہ تیسری گڑیاں سب سے اچھی ہے سب آشچر چکیت تھے کہ بربل نے یہ کیسے پتہ لگا پھر سبھی درباریوں نے پوچھا کہ یہ کیسے پتا لگا تمہیں تو بربل نے بتایا کہ پہلی گڑیا ایسی ہے کہ وہ سب کی بات سنتی اور سب کو بتا دیتی اور دوسری گڑیا سب کی باتوں کو سنتی اور دھیان سے اسے سنتی اور اپنے رشتداروں سے بتاتی اور تیسری گڑیا جب بھی کسی کی سرسٹ باتیں سنتی اور وہ اسے کسی کے ساتھ نہیں بتاتی اس لئے وہ تیسری گڑیا سب سے اچھی ہے اکبر نے کہا بربل تمہارا جواب نہیں ہے تھانکیو گائنز